ہیلو بیوورز آج ڈاکٹر اس بی کے لال ویلکم یو آل انوائی یوٹیوب چینل میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیں آج ہم آپ کے لئے لے کر رکھے ہیں فوڈ اینڈ ہیلتھ اس میں ہم دیکھیں گے نیوٹریئنٹس کے بارے میں اس کے علاوہ ہم جو ہیلتی ہیٹنگ ہیلتی ہیلتی ہیٹنگ پیرامیڈ ہے اس کے بارے میں جانیں گے پھر اس کے بعد ہیلتھ کیا ہوتا ہے ڈیجیز کیا ہوتا ہے ڈیجیز کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اور کون کون سے بیٹامین کے کمی سے کیا سب بیماری ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ جو ہمارا جتنا بھی لیوہنگ بیوہنگ ہے سب کو جینے کے لئے کام کرنے کے لئے بکاس کے لئے پوچن کیا بسکتا ہوتی ہے اور کوئی بھی بوجن ہم لیں اس میں مختیع یہ چار ہی تطو ہوتے ہیں یا جیسے کی مطلب کاربو ہائیڈریڈ پروٹین فیٹس بیٹامین اور منرلز تو یہی چیز ہوتا ہے اس میں اس کے بعد ہم جانیں گے کہ ہیلڈی ایٹنگ پیرامیڈ کیا ہوتا ہے ایسے چیز جس کو ہم کو بہت ادھک پریمان میں کھانا چاہیے ایٹ دہ موسٹ بریڈ اس میں آئے گا بریڈ اینڈ شیرل ایٹ موڑ میں آئے گا فروٹ اینڈ نیوڑی اینڈ دیری پروڈکس بین پروڈکس اینڈ میٹ ایٹ لیس اس میں آئے گا فیٹ سالٹ اینڈ سوگر اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ what is health the health is a state of complete physical and mental well-being اب health کو maintain کرنے کے لئے کیا سب کرنا چاہیے for maintaining good health our body needs a balanced diet a regular exercise proper rest good personal hygiene clean and hygienic surroundings اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ what is disease a disease is any defect or abnormality found in the body ہمارے سریر میں جو کوئی بھی سنگتی ہو جاتی ہے کچھ abnormality ہو جاتی ہے یا کچھ defects ہو جاتا ہے تو اسی کو ہم disease کہتے ہیں disease مخترس مختروپ سے دو پرکار کے ہوتے ہیں diseases are classified into two main categories ایک ہو گیا ہمارا non-communicable disease اور دوسرا ہو گیا communicable disease اب non-communicable disease کیا ہوتا ہے diseases which generally do not get transmitted from one person to another are called non-communicable disease وہ ایسی بیماری جو ایک بستو سے دوسرے بیکتی میں سنگرمیت نہیں ہوتی ہے ہستانتریت نہیں ہوتی ہے ایک بیکتی سے دوسرے بستو میں جس کا communication نہیں ہوتا ہے سنچرن نہیں ہوتا ہے اسی کو ہم بولتے ہیں non-communicable disease یہ vitamin سب کے کمی سے ہو جاتا ہے اس لئے اس کا دوسرا نام deficiency disease بھی ہے diseases that are caused due to some deficiency in our diet are none as deficiency disease تو ایسی بیماری جو کسی کسی پوسک پدار تھے کمی سے ہوتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں deficiency disease اب protein carbohydrate کی deficiency سے کیا ہوگا تو protein جو ہے so building block substance ہے body building nutrients ہے اور carbohydrate جو energy دینے والا ہے تو اس کے کمی سے کیا ہوگا کہ مچہ میں سمچت بھی کاس نہیں ہوگا اور اس کا وہ میرا آسمہ سب سے گرسیت ہو سکتا ہے اس کا اگدم دکھئے گا lean and thin ہوگا اس کے بعد mineral deficiency disease کی بات کریں تو iron کے کمی سے anemia ہوتا ہے LCM کے کمی سے weak teeth اور مطلب جو weak soft and fragile bones ہوگا اس کے بعد iodین کے کمی سے guiter ہوگا vitamin A کے کمی سے night blandness vitamin B کے کمی سے very very vitamin C کے کمی سے اسکر بھی اور vitamin D کے کمی سے ریکٹس تو یہ بہت پرچلیت ہے پڑیچھا میں بھی پوچھتا ہے اور general B لوگوں کو جاننا چاہیے جو رہتوں تھی جس کو ہنڈی میں کہتے ہیں night blandness انگریجی میں یہ vitamin A کے کمی سے ہوتا ہے اور vitamin B کے کمی سے very very vitamin C کے کمی سے اسکر بھی اور vitamin D کے کمی سے ریکٹس تو vitamin A کی کمی سے night blandness ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے دین میں تو روگی ٹھیک سے دیکھ پاتا ہے لیکن رات کو اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے آنکھ میں ڈلنس ہو جاتا ہے آنکھ dry اور اسکیلی ہو جاتا ہے اور vitamin B کے کمی سے جو very very ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے extreme weakness ہو جاتا ہے پیر لیسز بھی ہو سکتا ہے اور vitamin C کے کمی سے جو اسکر بھی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے تو اس میں solen and bleeding gums ہوتا ہے مسکوڑ سے خون آئے گا مسکوڑ میں سوجن ہو جائے گا پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دانت سب ڈھیلا پڑ جاتا ہے joint pain سب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ rickets کی بات کریں soft or weak bone ہوگا بہت legs ہوگا یہ ہو گیا vitamin D کے کمی سے حدی کا ٹیرا میرا ہو جانا جس کو بولتے ہیں vitamin جو ہمارا deficiency disease ہے اس prevention کیسے ہوگا prevention of deficiency disease اس کے لئے ہم کو balance ڈائیٹ لینا چاہیے اور مطلب جو اچھے عادتوں کو ڈالنا چاہیے بچوں کو adequate amount milk milk products یہ سب دینا چاہیے children most be given adequate amount of milk milk products and additional food items like usage soft boiled rice parodies etc اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں communicable diseases جو پھیلنے والی بیماری ہوتی ہے سنچرن ہونے والی بیماری ہوتی ہے ایک آدمی کو ہو گیا تو اسے دوسرے کو جیسے ادھر ہی کرونا ہوا تھا یا پھر ہم دیکھتے ہیں حجہ ہوتا ہے یا پلیگ ہوتا ہے تو یہ ناک سے پھل سکتا ہے خانسی سے پھل سکتا ہے یا پھوڈ اور واتر سے پھل سکتا ہے تو پریبھاس آکی بات کریں تو ڈیجی جنرلی گیت ٹرانسمیٹی ڈیجی 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 اس کے بعد کیسے پھلتا ہے تو جنرلی کمی کمی کبھل ڈیجی اسپریڈ 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 یہ ہو جائے گا بائی انسیکٹ جیسے ڈیجی اسپریڈ ملیریا ڈینگو آر سپریٹیڈ بائی آف موسکیٹوز پلیگ اسپریڈ بائی فلی اسکے باد دوسرا اسکا ایجنٹ ہو سکتا ہے جسے یہ پھائلتا ہو سکتا ہے ایر واتر اور سوائل جسے through coughing, sneezing, etc. by an infected person they can then enter the body of another person germs of common cold muscles and chicken pox spread from air while germs of diseases like cold rat, typhoid, jaundice spread through water اب اس کو ہم بچاؤ کے لئے کیا کر سکتے ہیں تو جو بچاؤ communicable diseases can be prevented by observing the following precautions سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا چاہیے تو کلوث کو disinfected کرنا چاہیے اور جب ہم خانستے ہوتے ہیں تو ہم کو خانستے سمائے ناک کو اور موں کو cover کر لینا چاہیے ہم کو جو ہے clean رہنا چاہیے hygienic surroundings کو باتابرن کو بنانا چاہیے تو the surrounding must be kept clean and hygienic اور پانی سب کو جو ہے اس کو سودھ رکھنا چاہیے stagnant water جہاں پر کی مچھر سب کا جرمینیشن ہوتا ہے تو اس کو وہاں پر ہم اگر مٹی کا تیل سب ڈال دیں موسکوٹو کا بریڈنگ نہیں ہوگا اور جو ملیڈیا یا ڈینگو جیسی بیماری ہوتی ہے اس سے ہم بچ پائیں گے water must not be allowed to stagnant around homes stagnant water is the breeding place of mosquitos اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو cooler ہوتا ہے یا flower bar plot ہوتا ہے اس سب میں سے پانی کو ہٹاتے رہنا چاہیے موسیقی